اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جارہی ہوں بیف کا یخنی پلاو اور اس کے لئے مجھے چاہیے ایک کلو بیف اور ایک کلو بیف میں میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون زیرا اور ایک دو ٹیبل سپون سانف دو ٹیبل سپون دھنیا سابت دھنیا چار سے پانچ سبز لائچی یہ آپشنل ہے بادیان کا پھول اور یہ تین چھوٹے سائز کی انین ہے اور یہ ایک پورا لحسن ہے اور گول مرچے ہیں یہ آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ لیں کم کھاتے ہیں تو کم لیں اور ساتھیں مجھے چاہیے سالٹ اور پانی چاہیے یخنی چڑھانے کے لئے تو پہلے ہم چڑھاتے ہیں یخنی اس کے لئے ہم بیف کو ڈال لیتے ہیں ایک سپاٹ میں اور یہ تمام چیزیں تمام سپائسز ہم سپاٹ میں شامل کر دیتے ہیں ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ اور اس میں ہم ڈال دیں گے پانی پانی تھوڑا زیادہ ہی ڈالے گا کیونکہ گوشت بھی گے دے گا پلیس ہمیں یخنی کے لئے پانی بھی جائیے تو اب یہ یخنی کے لئے ریڈی ہے میں اس کو رکھ دیتی ہوں سٹوف پہ اور یہ تقریباً ایک سے ڈیر دھنٹے تک پکے گی تو یخنی میں ٹیسٹ بھی بہت اچھا جائے گا اور ہمارا بیف جو ہے وہ بھی اچھی طریقے سے کل جائے گا انشاءاللہ پلاو کی یخنی میری آل موسٹ ریڈی ہے اب اگھار تیار کر رہے ہیں پلاو کے لئے اس میں ایک پوٹ میں آئل لے لیں گے یہ بس ایک کلو چامل ہے تو اس کے حساب سے ایک کپ آئل انف رہتا ہے اور آئل تھوڑا کم لے رہی ہوں کیونکہ جو گوشت کی یخنی ہے اس میں تھوڑا فیٹ ہے تو وہ بھی چک نہیں ہے اچھا جی یہ پیاز ہے یہ کافی ساری میں نے لیا ہے کیونکہ مجھے فرائی بھی کرنی ہے پیاز براؤن کر کے نکالنی ہے اور باقی پلاو کے لئے تو صرف دو کیونکہ دو میں آلڈی یخنی میں ڈال چکی ہوں تو دو جو گانٹ ہیں وہ انا پھلاتی ہیں اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اچھا جی یہ پیاز کچھی پکی ہو گئی ہے اس سٹیج پر میں تقریباً اس میں سے دو انین کے برابر کی جو انین ہے وہ نکال لوں گی اور باقی کو میں اپنی گولڈن براؤن کر لوں گی یہ انین میں نے نکال لی ہے اور یہ باقی کی میں اوپر سے ڈال کے کھانے کے لئے فرائی کر دوں گی یہ پیاز میری فرائی ہو چکی ہے اب یہ جو ریمیننگ انین جو میں نے نکال لی تھی میں یہ واپس اٹ کر دوں گی اپنے مسائل اس میں آئیل میں اور اس کو بہت تھوڑا سا اور مزید فرائی کروں گی اچھا جی تو یہ پیاز جو ہے یہ میری فرائی ہو چکی ہے بس مجھے اتنی ہی کرنی ہے تو مجھے چاملوں کو کلر نہیں دینا ساتھ میں یہ میرے پاس ہے تھوڑا گرم مسائلہ اس میں دو بے لیبز ہیں اور یہ سبز الائچی ہیں یہ دو لیلی ہیں میں نے اور ایک بادیان کا پھول ہے تھوڑا سا زیرہ، تھوڑا بلیک پیپر اور تھوڑی لانگ بس یہ سب کچھ ڈال کے میں اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی تاکہ گرم مسائلہ کا اروما آجائے اور پھر اس میں اپنا سٹرین کر کے اس میں تمام جو ہے وہ گوشت ایٹ کر دیا ہے اور ابھی مزید گوشت نکالنا ہے مجھے یہ اخنی سے ساتھ میں میں نے اس میں جو انین ڈالی تھی وہ بھی میں نکال کر اور اس میں اچھی طرح سے میش کر لوں گی اس انین کو یہ اخنی ہے اس میں سے مزید ہم گوشت جو ہے وہ نکال لیتے ہیں چھان کے لہسن بھی ہم نکال لیں گے لیکن ابھی نہیں نکلے گا لہسن اور میں آپ کو بتاتی ہوں لہسن کیسے نکلے گا اور یہ اس میش کر دیں گے دیکھیں گے یہ گوشت میں نے اس میں سارا ڈال دیا ہے اب ساتھ میں میں پلاو میں تھوڑے سے پٹیٹو لازمی ڈالتی ہوں کہ میرے ہاں کھائے جاتے ہیں اور یہ آلووں کے ساتھ دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے ادرک ہسن لیا ہے اور دو ٹیبل سپون ہی سے یوگرٹ ڈال لیا ہے سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ جب بھونیں گے تو گوشت میں بھی ٹیسٹ آ جائے گا اچھا یہ پلاو میں جو میں نے لہسن ڈالا تھا اس کو بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس میں ہم پانی ڈال کے اس کو تھوڑا تھنڈا کریں گے یہ بہت گرم ہے اور پھر اس کو میش کریں گے اور اس کا جو چھلکا ہے یہ ہم اتار کر اور اس کا جو اندر کا جو گودہ ہے وہ ہم اپنے پلاو میں شامل کر دیں گے اور اس کا پیل ہے جو چھلکا ہے ہم وہ نکال دیں گے اس میں سے یہ ہے لہسن کا اندر کا گودہ اس کو بھی ہم شامل کر دیں گے اور یہ سب کچھ اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے تو جی یہ پلاو کا جو گوشت ہے یہ بھون چکا ہے میرا اچھی طرح سے میں اس میں ایک مٹھی بھر کے جو ہے وہ پودینہ ڈال دوں گی این میں ڈالے گا پودینہ تو اس کی اچھی خشکواتی ہے اور ساتھ میں میرے چامل تقریبا 45 منٹس جوائیں گے بھگ چکے ہیں باسمتی رائیس ہے تو میں اس کو بھی اٹھ کر دوں گی اس کو چلا لیں گے اور چاول میرا کافی دیر بھیگ گیا ہے تو اس میں میں جو پانی اٹھ کروں گی جو یخنی اٹھ کروں گی وہ کوشش کروں گی کافی کم قوائنٹیٹی میں اٹھ کی جائے ورنہ نوال جو چاول ہوتے ہیں اس کا ڈبل مطلب اگر تین گلاس چاول ہیں تو آپ چھے یا کچھ لوگ پانچ گلاس پانی اٹھ کرتے ہیں تو آپ اس ریشو سے اٹھ کر سکتے ہیں میں بہت کم قوائنٹیں پانی اٹھ کروں لیکن میں چاول بھی بہت زیادہ دیتی ہوں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول ایک تو سوفٹ بنتا ہے وہ کھلا کھلا بنتا ہے لیکن میں چاولی جوز بہت زیادہ یقین اینجات بہت زیادہ ایسا ہمارا میں سالٹ کروں گا سالٹ کو ٹیسٹ کر لیں گے سالٹ بھی سمیں الہمدلللہ پرفیکٹ ہے اس کو پکنے دیتے ہیں رائز کا پانی خوشک ہو گیا ہے میں اس کو دم پہ لگا دوں گی چلیں جی یہ تو میرا ہو گیا ہے فرائیڈے کا لنچ ریڈی اور یہ پلاو ریڈی ہو چکا ہے آپ پلاو کا رائز دیکھ سکتے ہیں کتنا کھڑا کھڑا ہے ساتھ میں رشن سیلٹ ریڈی ہو گئی ہے اور تھوڑے کباب فرائے کر لئے تھے باقی یہ رائیتہ سلاد اور پاپڑ تو یہ ہے بڑے مزیدار سا لنچ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ چلیں جی یہ تو میرا ہو گیا ہے فرائیڈے کا لنچ ریڈی اور یہ پلاو ریڈی ہو چکا ہے آپ پلاو کا رائز دیکھ سکتے ہیں کتنا کھڑا کھڑا ہے ساتھ میں رشن سیلٹ ریڈی ہو گئی ہے اور تھوڑے کباب فرائے کر لئے تھے باقی یہ رائیتہ سلاد اور پاپڑ تو یہ ہے بڑے مزیدار سا لنچ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ